ہاں تو میرے دوشت کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی اپنا پسندیدہ ایپ کو ڈھونڈتے ہیں جو ہم نے پہلے کئی سالوں یا کئی صدیوں پہلے یوز کیا ہوتا ہے پہلے جو ہم نے ایپ کو یوز کیا ہے اس کو پھر سے ہم جب ڈھونڈتے ہیں تو وہ نہیں مل پاتا کیونکہ ہم اس کا نام جو ہے بھول گئے ہوتے ہیں تو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے آپ بھی کوئی ایپ کو ڈھونڈ رہے ہو کوئی بھی ایپ کو اور آپ کو اس کا نام یاد نہیں آرہا تو اب وہ ایپس ملے گا بھی اور یاد بھی آئے گا کیونکہ آپ نے جو میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور اگر نہیں کیا ہے تو یاد آنے کے بعد کر لینا تو چلیے ہم ویڈیو کو پہلے ہم سٹارٹ کر لیتے دیکھتے ہیں وہ ایپ کیسے یاد آئے گا اور کہاں پہ آپ کو ملتا ہے تو آپ کو کیا کرنا اپنے فون کا پلی ایسٹور کو اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے پلی ایسٹور اوپن کرنے کے بعد آپ کو اوپر میں جو آپ کو پروفائل کا اوپسن ملتا ہے پلی ایسٹور میں اس کو کلک کریں گے اس کے بعد مینیز ایپ اور ڈیوائز اس پہ کلک کریں گے یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو سب سے نیچے میں ریٹنگ اور ریبیو کا اوپسن ملے گا آپ کو اس پہ کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے بعد جتے بھی یہاں پہ ایپس ملیں گے وہ سارے وہی ایپ ہوں گے جو آپ نے اپنے فون میں کبھی بھی انسٹول کیا ہوگا اب چاہے وہ آپ کے فون میں ہے یا نہیں ہے لیکن اگر آپ نے پلی ایسٹور سے اس کو ڈاؤلوٹ کیا ہے اپنے فون میں تو اس کا پورا ہسٹری آپ کے فون میں مل جائے گا جیسے آپ دیکھ سکتو یہ اتنے سارے ایپس ہیں جو ہم نے پہلے ڈاؤلوٹ کیا تھا اپنے فون میں آپ دیکھ سکتو یہاں لوڈو ٹیلنٹ ہے انسین ہے جتے بھی ایپس دکھ رہی ہے ابھی میرے فون میں نہیں ہے لیکن یہاں پہ ہسٹری میں ہے کہ ہم نے اس کو پہلے انسٹول کیا تھا ایسے ہی آپ کے پلی ایسٹور میں بھی مل جائے گا جتہ بھی ایپس آپ نے پہلے کبھی بھی یوز کیا ہے چاہے وہ کتہ سال یا کتہ دن بھی پورا نہ ہو لیکن ہاں اس کے لئے ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو آپ کے فون میں جو پہلے والا فون تھا جب ہے تو جس ٹائم آپ نے اپنے فون میں ٹیل کیا تھا وہ ایپس وہ ٹیم جو آپ کے فون میں جو جی میل آئٹی لوگن تھا وہی ابھی بھی ہونا چاہیے اگر وہ جی میل آئٹی ابھی لوگن نہیں ہے تو آپ کو وہ ہسٹری نہیں ملے گا آپ کو وہ ہی ملے گا جو آپ نے ابھی ٹonnٹ کیا ہوگا اگر پرانا آپ کو ہسٹری چاہیے تو پہلے والا جو آپ کا جی میل آئٹی ہے وہ ابھی لوگن ہونا چاہیے آپ کے فون میں بس اتنا ہی ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کوئی بھی فون میں اپنا اس جی میل آئی ڈی کو لوگن کر لو اور اس کے پلی اسٹور کو اپن کرو اس کے بعد وہاں پہ آپ کو آپ کا جو ہسٹری ہے مل جائے گا کہ آپ نے اس جی میل آئی ڈی سے کتنا ایپس کو یوج کیا ہے کتنا ڈاولیٹ کیا ہے جتب ایپس کو آپ ڈاولیٹ کر چکے ہیں وہ سارا یہاں پہ دیکھ جائے گا آپ کے فون میں ہو یا نہ ہو آپ کو یہاں اس کا ہسٹری دیکھنے کو مل جائے گا تو اس طرح سے آپ پرانے ایپس کو جو آپ کا نام یاد آپ نہیں کر پا رہے ہو جس ایپ کو آپ ڈھونڈ رہے ہو یہاں پہ آپ کو سائد مل جائے گا سائد نہیں اگر مل ہی جائے گا اگر آپ کا جی میل آئیڈی سیم ہے تو تو بس آج کا گیان اتنا ہی رہنے دیتے ہیں تو امید کرتے کہ آپ کو یاد آگیا ہوگا وہ ایپس مل گیا ہوگا جو آپ ڈھونڈ رہے تھے تو ملتے ہم اپنے دوسرے ویڈیو میں دوسرے سیٹنگ اور دوسرے جگاڑ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اور چینل سبسکراب کیے بینا چاہیے گا مت ڈاٹا بائی بائی